سلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ میتھ ہیں سب خیالیت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے فرینڈز آج میں لے کے آئیں ہوں آئی برو کا کلر اور ٹنٹ کیا سکتے ہیں آپ اس کو اور گھر میں ہی آپ آرام سے یہ آئی برو کو کلر کر سکتے ہیں ٹنٹ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کو سیڈون جانے کیلئے ضرورت نہیں پڑے گی بہت ساری لیڈیز ہوتے ہیں جن کو آئی برو کا ایشو ہوتا ہے اور میرا بھی سیمی ایشو ہے کہ میرے آئی برو بہت گم ہے اور مجھے آئی برو ٹنٹ کر کے اور ان کو جو ہے نا اچھے سے بنانا پڑتا ہے ادروائز میرے جو آئی برو کے ہیئر ہیں وہ بہت ہی لائٹ ہیں جس کے لیے مجھے آئی برو کلر کی ضرورت پڑتی ہے یہاں پہ ہم بلکل تھوڑا سا آئی برو کا کلر لیں گے جو کہ ہمارے دونوں آئی برو پہ آجائے اور اس میں ہم تھوڑا سا واٹر ڈالیں گے اور یہ پیس بنا لیں گے سموتھ گرین ٹائپ جیسا اس طریقے سے بہت ایزی لی ہم گھر میں ہی اپنے آئی برو کو کلر کر سکتے ہیں جیسا آپ نے دیکھا ہے میں نے بہت ہی تھوڑا سا اس میں پانی ڈالیا ہے چند قطرے ڈالے ہیں تاکہ یہ اچھا سا سموتھ پیس بن جائے فرنٹس اس کو آپ نے گھان رکھنا ہے کہ بہت اچھے سے اس کی مکسنگ کرنی ہے کچھ بھی اس میں رہنا نہیں چاہیے اچھے سے مکس ہوگا جب ہی آپ کے آئی برو کا کلر بھی اچھا آئے گا اس کو بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے آپ فوراں سے گھر میں ہی اس کو بنائیں اپنے گھر میں اس کو رکھئے لا کے جب آپ کو کسی پارٹی میں کہیں بھی آپ کو جانا ہے اس پیس کو بنا کے فوراں اپلائے کیجئے ٹوینٹی منٹس میں اس کا ریزیلٹ آ جاتا ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے اس میں جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ایسا برش چیوز کیا ہے جس سے میں اچھے سے خود اپنے آئی برو کی شیپ بنا سکوں تو یہ برش مجھے ایزی لگا اپنے آئی برو کی شیپ کے لیے آپ کو جو برش ایزی لگے جس سے آپ ایزی لی اپنے آئی برو کی اچھی سی شیپ بنا سکیں آپ ایسا برش چیوز کیجئے گا اور اپنے آئی کے اوپر اپلائے کرتے ہیں کہ ٹائم پہ آپ اس بات کا دھیان رکھئے گا کہ آپ اپنے آئی کو بند کر لیجئے تاکہ اس کے اندر ڈائے یا کوئی مٹیریل جا نہ سکے کیونکہ یہ ہماری آئیز کو جو ہے وہ ایفیکٹ کر سکتا ہے تو اس لیے اگر کچھ ایسا کبھی ہو بھی جاتا ہے تو آپ نارمل وارٹر سے اپنے آئیز کو واش کر لیجئے اب میں اپنے آئی برو کی شیپ بنا لوں گی جیسا کہ میں اپنے آئی برو کی رکھتی ہوں آپ کے جو آئی برو کی شیپ ہے آپ ویسے بنا لیجئے اور جن لوگوں کی آئی برو کی گروتھ اچھی ہے وہ اپنے ہیر پر یہ اپلائی کیجئے تو بہت ہی نیچرل اور خوبصورت لکائے گا اس کا جب آپ اپنے آئی برو پر اس کو اپلائی کریں گے تھوڑا سا آپ کی سکن پر یہ جلن کرے گا اگر یہ جلن بہت زیادہ کرے تو پھر آپ اس کو واش کر لیجئے آپ اپلائی نہ کیجئے اس کو سرہ آپ اپنے آئی برو کو اچھی سے نیٹ کر لیجئے اچھا اگر تو آپ کو نیچرل آئی برو چاہیے تو ان کو فائل منٹ رکھیں اور اگر تھوڑا براؤن ٹائپ چاہیے تو پھر ان کو آپ ٹین منٹ رکھیں اگر آپ کو زیادہ ڈارک کرنے ہو تو یہ ٹوئنٹی منٹ رکھیں ادروائز آپ ان کو واش کر لیجئے کیونکہ ٹوئنٹی منٹ میں بہت زیادہ یہ ڈارک ہو جائیں گے اب میں نے انہیں اچھی سے نیٹ کر کے میرے آئی برو کی جو شیپ ہے وہ میں نے اچھی سے سیٹ کر لی ہے جب آپ فرس ٹائم یوز کریں تو آئی برو پینسل سے اپنے آئی برو کی شیپ بنا لیجئے تاکہ آپ کو مشکل نہ ہو اور آپ کے آئی برو کی شیپ جو ہے وہ اچھے سے بن جائے کیونکہ پالر کی ریگلر روٹین میں وہ لوگ بناتے رہتے ہیں تو ان کو آئیڈیا رہتا ہے تو اتنی مشکل نہیں ہوتی وہ اس کو کور کر لیتے ہیں لیکن جب آپ گھر میں کریں گے تو وہ آپ سے کور نہیں ہوگا تو شیپ خراب ہو سکتی ہے اس کے لیے بہتر ہے کہ آپ پہلے ہی شیپ بنا کے رکھ لیں اپنے آئی برو کی اب میں نے اپنا ایک آئی برو اچھے سے کمپلیٹ کر لیا ہے اب اس کے بعد میں اپنا دوسرا آئی برو سٹارٹ کروں گی رائٹ آئی برو کو میں سیم لیفٹ والے آئی برو کی طرح ہی دائی کر کے اس کی شیپ بنا کے اچھے سے اس کو کور کروں گی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا رائٹ والا آئی برو کمپلیٹ ہو چکا ہے آئی برو کا کلر اتنا ہی ڈارک چاہیے اس سے زیادہ اور ڈارک مجھے نہیں کرنا تو اس لیے میں اس کو ریموف کر رہی ہوں پہلے تو میں کارٹن برڈ سے اپنے آئی برو کے اوپر سے سارا ڈائی جو ہے وہ میں کلین کر لیتی ہوں اس کو ویٹ کر لیجے تاں کہ آئی برو اچھے سی کلین ہو جائے اس کے علاوہ آپ ویٹ کارٹن پیٹ بھی یوز کر سکتے ہیں جو کہ آپ کے آئی برو کو کلین کرے گا میں نے دونوں طرح سے کر کے یوز دکھایا ہے آپ کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی پیارا لائٹ براؤن سا شیڈ آ رہا ہے میرے آئی برو کا اور بہت زیادہ ڈارک نہیں ہے اور مجھے یہی شیڈ پسند ہے اپنے آئی برو کا کیونکہ میرے ہیئر کا بھی سیم کلر ہے تو یہ مجھے سوٹ کرتا ہے میرے ہیئر کے ساتھ میچ کرتا ہے یہ جو شیڈ میں نے یوز کیا ہے یہ براؤن بلیک ہے اس میں بلیک بیاتا ہے اور دوسرے شیڈ بھی ہیں وہ آپ چیک کر کے لیجئے گا جو آپ کے ہیئر اور آپ کی سکن پہ اور آپ کی فیس پہ سوٹ کرے آپ وہی کلر یوز کیجئے ویڈیو کی سٹارڈ میں آپ نے دیکھا میرے آئی برو کی شیئر بہت لائٹ لگ رہے تھے ابھی آپ دیکھیں دائے کے بعد میرے آئی برو کی شیئر بہت اچھی لگ رہی ہے اور بہت خوبصورت اور نیچرل لگ رہے ہیں پورا ون ویگ آرام سے آپ کا نکل جاتا ہے یہ واش کرنے سے نکلتا نہیں ہے آپ کو بار بار آئی برو پینسل لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے آئی برو تو کمپلیٹ ہو گئے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب میں اپنا رائٹ آئی برو آپ کو جلدی سے کلین کر کے دکھاؤں گی آپ فائنل لک دیکھ سکیں جانکہ دونوں آئی بروز کو آپ چیک کر سکیں آئی بروز کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ اپنے فیس کو نارمل واتر سے واش کر لیجئے جیسا کہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا دوسرا آئی برو بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے اور آپ چیک کیجئے کہ بہت بہترین اس کا بھی کلر آیا ہے اور بہت اچھی لک ہے یہ تو تھی میری آج کی ویڈیو آئی برو کلر کی اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک دلو کیجئے گا تھینکس فور واشنگ